موسیقی چناب ٹی وی کی خبروں میں آپ سب کو ہمارا خلوز بڑا سلام اور میں ہوں آپ کا مزبان نصیر احمد کھوڑا آج کی تازہ ترین خبروں کا شمارہ لے کر پیش ہیں آج کی اہم خبریں مہی سیام کا مہینہ امت مسلمہ پر سایا فیدن کل انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا لیٹنٹ گورنر کے مشیر کا دورہ رامبن حالات کا لیا جائزہ بہنال کے کھڑے ویگن میں پھول ٹوٹنے سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ اور دندو وریز کے مکینک نے کرونا وائرس کے پیش نظر گاڑیوں کی مفت تجدید و مرمت کرنے کا کیا اعلان ناظرین اب پیش ہے خبروں کی تفصیل آپ کو یہ بتائیں کہ مہی سیام کا مبارک مہینہ ہم سب پہ اب سایا فیدن ہوا ہے اور کل انشاءاللہ مہی سیام کا پہلا روزہ ہوگا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کے پیش نظر مرکزی صحت کمیٹی ڈوڑا اور انتظامیہ نے بھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس ماہ میں نمازوں کا احتمام خاص کر تراوی اور افتیاری اپنے اپنے گھروں میں ہی انجام دیں اس تعلق سے مرکزی صحت کمیٹی ڈوڑا نے کرونا وائرس کی صحت حال کے پیش نظر لوگوں سے تاؤن کی اپیل بھی کرتے ہوئے اس کے خطرات اور اثرات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر زور دیا اس ماہ سام کے اس مہینہ میں خدای بزرک ہم سب کو اس ماہ کی رحمتوں سادتوں مغفرتوں و برکتوں سے نوازیں اور اس ماہی مقدس کی پرخلوس مبارک بات آپ سب کو قبول ہو اور اہل اسلام کو اس رحمت والے مہینہ بھی آپ سب کو مبارک ہو اس میں تیاری کیا کرنے یہ ایک عبادت کا مہینہ ہے پہلے ہی ایڈوازیاری جائری کی گئی ہے سیرت کمیٹی سے بھی ایڈمیسٹریشن سے بھی تمام لوگ جتنی بھی پانچ وقت نمازیں ہیں اپنے گھروں پر پڑھیں گے اور یہ ایک مسلم کمیٹی کو ایک موقع ملا یہ بابرگت مہینہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں سر و سجود ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں یہ جو ناغنی آفات ہے یہ جو کرونا وائرس ہے اس سے ہمیں نجات ملے عبادت کا مہینہ ہے قرآن پاک تفسیر وغیرہ ہم گھروں میں پڑھ سکتے ہیں اور اس مہینے کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں تو ایسا کبھی آج تک نہیں ہوا ہے بلکہ ہم نے کبھی اپنی عمر میں یہ نہیں سنا ہے کہ یہ جو ہمارے ہمارے مسجد حرام ہیں جہاں پہ ہر وقت تواف ہوتا ہے وہ بند ہوا ہے تو اس لئے جب وہاں سے ایڈوائزی جاری ہوئی ہے یا یہاں سے لوکل ایڈوائزی جاری ہوئی ہے تو ہمیں اس کا پالن کرنا چاہے اور ہمیں اس پر جیسے ایڈمیشریشن کہتے ہیں یا جیسے ہمارے علماء کرام کہتے ہیں یا صیرت کمیٹی سے جیسے آرڈرس آتے ہیں ہمیں اس کا پالن کرنا چاہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی مہی مبارک کی ویسے تیاری نہیں ہے اب یہ مہی مبارک جو ہے اس میں اپنے گھروں میں ہی لوگوں نے اس کی تیاری کی ہے اور لاکڈان کا انشاءاللہ ہم سب لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں عبادت کریں تو دوسری طرف سے تیاری جو ہے جیسے کھانا پینہ گوش سبزی وغیرہ دستیاب ہوتی تھی شہروں میں ویسا نہیں ہے اور گاؤں سے بھی لوگ شہروں میں نہیں آ پا رہی ہیں ٹرانسپورٹ نہیں ہیں پولیس جگہ جگہ ناکہ لگا کر ہیں لیپٹینٹ گورنر کے مشیر فاروق احمد خان نے آج زلہ رامن کا دورہ کر کے کورنٹین سینٹرز ہیلتھ سینٹرز و زلہ ہستان و ضروری سپلائے اور کام کاج کا جائزہ لیا اور اس تعلق سے آپسلان کو کرونا وائرس سے موسیقی امید میں بلہو در دنوبا ک irیو موسوکی سب سے پہلتا میکو باتا دوں که یہ کسی ایگ پاٹنٹ کی فائت نہیں ہے یہ سب کو ہاتھ سے ہاتھ ملا کر اس دشمن سے لڑنا ہے اور اس میں پابلک کی پارٹسپیشن کی اور جو اٹسٹک ایڈمیسٹریشن ہے اس کا روڑ اور جو یوٹی کی ایڈمیسٹریشن ہے ان سب کا روڑ بڑا امپارٹنٹ ہو جاتا ہے ہمیں یہ جو اس سلسل میں جو ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ جاتے مختلف دسٹک میں جاتے دیکھا جائے کہ کہاں کہاں پہ کیسا کام ہو رہا اور صرف وہی نہیں بلکہ ہم آکر دسٹک ایڈمیسٹریشن کے جو ڈیفرنٹ پلیئرز ہیں ہم ان کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس فائٹ میں وہ اکیلے یہاں بیٹھ کے لڑائی نہیں لڑ رہے ہم ان کے ساتھ ہیں یہاں پہ مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوگا یہ کہ جو انتظامات یہاں پہ کی گئے ہیں ہیل ڈیپارٹنٹ کی طرف سے پلیسٹک ایڈمیسٹریشن کی طرف سے پولیس ڈیپارٹنٹ کی طرف سے وہ بہترین انتظامات ہیں جو فوڈن سپلائز کا محکمہ ہے وہ اپنی پوری طرح سے کوشش میں لگا ہوا ہے کہ لاسٹ آدمی تک اس کا جو حق بنتا ہے راشن کا وہ اس کے پاس جلدہ جلد پہنچے اور اسی طرح سوشل والفیر کے لوگ جو ہیں جنہیں بیوان کو ایچ اون پرسنز کو اور ہمارے جو بھائی ہیں بہنیں ہیں ان تک جو بھی پہنچانی ہے پینشن وغیرہ وہ جلدہ جلد وہاں تک پہنچے کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے ریزنٹلی ایک لاکھ ستر ازار نئے پینشن کیسز جناب لیٹنٹ گورنر صاحب کے اپرویول سے ریلیس کیے ہیں ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ جلدہ جلد بینیفیشریس تک پہنچیں اور اس میں بھی اچھا تام یہاں پہ ہو رہا ہے میں اس موقع پر اس اسی طور پر جو جسٹیک ایڈمیسٹریشن کی ٹیم ہے لیٹ بائی ہمارے یاگ اینرگیٹک بیٹی کمیشنر صاحب رامبان کے ان سب کو بیسٹ ویشیز کے ساتھ ساتھ انکا مبارک بھی دیتا ہوں تو انہیں بہت اچھے طائقے سے اپنا یہاں پہ انیجمنٹ کیا ہوا ہیں تاکہ کرونا کے سپریڈ کو سختی سے روٹ لیا جائے جلدہ رامبان کے بانحال میں علاقہ کھڑی ویگن میں رابطہ پل ٹوٹنے کی وجہ سے تقریباً سو گرانوں کا رابطہ ملک کے دیگر حصوں سے کٹ کر رہ گیا ہے اور ڈیپٹی کمیشنر رامبان نے لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ وہ اس اہم پل کی تعمیر میں بیس لاکھ روپیہ سرف کریں گے جن میں وہاں کے لوگوں نے ڈیپٹی کمیشنر کا شکریہ ادا کیا یہ پرسو اچانک بارش ہوئی بارشو میں آرڈی بہت سیدہ حال ہوا تھا تو پرسو یہ گر گیا تو یہاں تقریباً دو پنچائتیں پوری اس ایریا میں ہیں جو بالکل کٹ اف ہو گئے تو اسی وقت میں نے اپنے ای سی ڈی صاحب سے بات کی ابھی ای سی ڈی صاحب آپ کے ساملے بھی بات کر رہے تھے انہیں ڈی صاحب سے بھی بات کی تو اس میں سی ڈی این پنچائت میں ای سی ڈی صاحب نے بیس لاکھ روپے رکھے تو انشاءاللہ جو لوگوں کی مشکلات ہیں اس ایریا میں تو انکری بھی اس سے اس کا ازالہ ہو جائے گا اور لوگوں کو یہ جو چلنے کے لیے پل ہے تو انشاءاللہ بہت کم وقفے میں یہ پل بنایا جائے گا تاکہ لوگوں کے مشکلات کو ان کو ازالہ کیا جائے بات کی تھی لیکن ایک چیز ہے ہمارا لکڑی کا پول تھا اب انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ کو ہم لوہے کا پول دیں گے اس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا کیونکہ یہ پروسس بہت لنبا ہے لکڑی کا جو پول ہے وہ ہمیں سستے میں مل جاتا ہے جو لہو کے پول ہے وہ ہمیں لایف تائم کے لئے ہو جائے گا اس لئے اس میں تھوڑا وقت لگ گیا باقی ہمارے ساتھ گھداری نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہر چیز ہمیں اچھے کرا ہو جائے گا ابھی جیسے ویڈیو صاحب نے بولا دس پندرہ دن میں ہو جائے گا تو چلو ابھی مدلہ امید تو ہماری جاگ گئی ان کے بتانے سے ہی امید جاگ گئی لیکن اب وقت کو دیکھ کر مدلہ بہت کوئی سوچنا پڑے گا ہمیں اگر دس دن کے بعد لے پندرہ دن پندرہ کے بعد لے بیس بیس کے بعد لے پچیس پچیس کے بعد لے میہنہ بھی لگ سکتا ہے کیونکہ حالات بہت خرمناک ہے کبھی بھی آسا ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے جس میں دازل رکھ سکتا ہے ڈوڑا زللہ کے بھلے اس علاقہ میں آشک حسین نامی ایک میکینک نے اپنی خدمات انتظامیہ کو پیش کی ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ وہ بلا ماؤزہ اپنی خدمات کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے فرنٹ لائن ورکروں و انتظامیہ کی گاڑیوں کو مفت تجزید و مرمت کرے کے پیش کریں گے ہمارا یہاں یہ آشک حسین صاحب ہے کہنے کے یہاں پر بہت اچھم کہنے کے یہاں پر تو اس نے اپنے آپ کو اپنے ہونر کو قوم کے لیے وقت کیا ہے اور کہا ہے کہ جو بھی ہم پر اسنشلز کے گاڑیاں چلتے رہی ہیں پلیس کی ہیں گلن سے یا اور دوسری ایڈوستشن کی گاڑیاں آکر خراب ہوتی ہیں تو پھر یہاں پاسدل ہے اس کی تب تک ترپیہ کرواتا رہے گا کرتا رہے گا جب تک یہ لابدون کا سلسلہ جاری ہے اس سے جو ہے باقی لوگوں کو بھی ایک سبق لینا چاہیے کہ جس میں جو ہونر ہے اور اس مہاماری کے دور میں جو بھی کانٹریبیشن کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی طرح کیسے آگے آئے اور قوم اور اپنے ملک کے لیے اپنی قطبانیں پیش کریں ہم چاہتے ہیں اس وقت جو ہے یہ بیماری کی وجہ سے مہاماری کا عالم ہے اور اس عالم کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنا یوگدان اپنے ملک کے لیے دے دیں تاکہ ہم بھی ایک کامیاب شہری کا ثبوت دے سکے سر ہم نے اپنی ایمبولینس گاڑیاں جو ہیں پولیس کی گاڑیاں جو ہیں ان کو میں ذاتی تیار ہوں کہ میں جو ہے ان کا کام فری کروں گا اور جب تک یہ لاؤگ ڈاؤن جاری رہے گا اور سر میں نے ٹین پلس ٹو کیا ہے اس کے بعد آئی ٹی الیکٹریشن کیا ہے میں نے دو سال کا کورس کیا سر لیکن جاب نہ ملنے کی وجہ سے میں نے یہ کام شروع کیا سر اور سر اللہ کا شکر ہے کہ سر ہمارا جو ہے بہترین اپنا گھر کا چل رہا ہے سر ڈال روٹی اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ملک کے لیے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑی تھوڑی کنٹریبیشن دے دیں زلہ ڈوڑا کے دور افتادہ گاؤن خونو ادیانپور میں ایک گہر سرکاری ٹیچر نے ایک نابلگا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی اور ٹیچر کا نام فرید احمد کے طور بتایا جاتا ہے تو اس بارے میں سنیے ہمارے نمائندہ وسیم احمد کی یہ رپورٹ بتائیے آج کیا حادثہ وہاں پہ پیش آیا دوپہر کو مجھے فون آیا کہ خونو ادیانپور میں ایک دو گھٹو کے درمیان اپس میں لڑائی ہوئی تو میں فوراں گھر سے نکلا لیکن میں اس جگہ نہیں پہنچا جہاں پہ یہ فساد ہوا تھا میں وہاں سے تھوڑا کوئی آدھا کلومیٹر نیچے جو وکٹمز تھے جو بالکل خون میں لدپت تھے ان سے میری ملاقات ہوئی اور وہاں پہ جو نابالگا تھی جس کے ساتھ وہ زبردستی ہوئی تھی نابالگا کے کہنے پہ کہ میرے ساتھ دو سال سے فرید نام کا ایک لڑکا جو ہے جو زبردستی کر رہا ہے میری عزت خطرے میں ہے اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میری ریکویسٹ جو ہے ایسے چھو ساپ سے ہے کہ وہ میری عزت جو ہے بچانے کی کوشش کر کہ مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ میری عزت محفوظ نہیں ہے جو اس کا چاچا تھا اس کے ساتھ بات ہوئی جو چاچا نے یہی کہا کہ وہ گھر تک آپ پہنچے حملے کے لئے اور انہ نے یہ کہا کہ ہم سڑکی کو جو ہے یہاں سے اٹھا کے لے جائیں گے تو اس کی عزت بچانے کے لئے ہم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور اس وقت ہماری یہ حالت ہے آبتہ یہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو میری ان کے علاوہ جو ہے جو آف کیمرہ جو جن کے ساتھ میری بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ یہاں پہ لڑائی ہوئی ہے لڑائی ہوئی ہے تو اس کے بعد میں نے وہ جو فرید نام کا لڑکا ہے اس وہ یہ کنفرم کرنے کی کوشش کی وہ آنکھ لڑکا کام کیا کرتا ہے تو ایک پرائیویٹ سکول میں ایچر ہے جو ہل پبلک سکول ہے یہاں بکھڑیان میں وہاں پہ وہ بچوں کو پڑاتا ہے تو اس بارے میں پولیس کے پاس انہوں نے کوئی ایف آئی آر یا پولیس کے پاس انہوں نے اپنی شکایات درج کی میری بات ایسے اچو صاحب سے میری بات ہوئی تھی تو وہ شام کوئی ساڑے چھے بجے میری جو وکٹم سے ان کے ساتھ بات ہوئے ساڑے چھے ساتھ کے درمیان میں سے تو ابھی یہ کنفرم نہیں ہوا کہ ایسے اچو صاحب نے ان کے خلاف پر چارٹ کیا ہے کی نہیں شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا شکریہ شکریہ صاحب یہاں پہ جو ہمارے ہمارے ہمسائے ہیں انہوں نے ہم کو وہ ہم ملکہ وہ ہمارے گھر آئے تھے جو میری بہن ہے اس کی ملکہ عزت اٹھانے آئے تھے ہماری عزت اٹھانے آئے تھے وہ لیکن ہم نے اپنی بہن کی جو عزت جو اپنی عزت کی وہ ہم نے بچائی لیکن انہوں نے وہاں پہ پہ پنتراؤ کیا تھا اور وہ گھر کے سارے لوگ آئے تھے وہ ہم کو ملکہ عزت ملکہ عزت اٹھانے آئے تھے لیکن ہم نے عزت بچائی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ میرا یہاں پہ میرا چاچے بھی میرا چاچا بھی یہاں پہ ہیں اس کا ملکہ خون بہ رہا ہے ملکہ جو ہمارے جو سارے عزت ہیں وہاں سے ملکہ خون بہ رہا ہے اور ہمارے گھر میں بھی ہے پانچ ہے ملکہ ہمارے گھر کے لوگ ملکہ ان کو بھی خون بہ رہا ہے لیکن وہ بہت ہی گنڈا گردی دیکھا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم کو ملکہ پہلے بھی یہاں پہ بدرا میں ان کا ملکہ کیش چر رہا ہے اسی وجہ وہاں پہ بہن کا مصر تھا لیکن آج وہ آئے تھے جہاں پہ بہت گھر میں جائے ہو جو گھر کے سارے لوگ آئے تھے وہ ہماری بہن کی عزت اٹھانے آئے تھے لیکن ہمیں عزت اپنی بچا لی لیکن ہم کو انہوں نے اوپر سے پاتھراو کیا اور بہت ہی انہوں نے ہم کو مارا ہم اس وقت خونو بڑھوگی میں ہیں جو کی بلاک دالی دیانپور میں ہے اور ہمارے ساتھ ایک نابالنگ بچی ہے جس کی عزت پہ ہاتھ دالنے کی کوشش کی گئی ایک طرف سے حکومت یہ کہہ رہی ہے بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ دوسری طرف سے ان حالات پہ جو ایک طرف کوویڈ نائنٹین چل رہا ہے لوگ مر رہے ہیں حکومت پریشان ہے اور دوسری طرف سے کچھ گنڈا انصر لوگ جو کی اس وقت ان حالات تو میں بھی اپنے ہمسائیوں کی مدد کے بجائے ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پہ کیا نام ہے آپ کا شکوکتہ بانے شکوکتہ بانے یہ کیا ہوا آشرمہ 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 충ți آری صورتیا ہے اسے ہمارے موسیقا آشرمہ 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 یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچی جو ہے ایک نابالنگ بچی جو کی ریکویسٹ کر رہی ہے ایسے چو صاحب سے اور ایڈمنسٹریشن سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ میری عزت بچائی جائے کیونکہ یہ ان حالاتوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو پورا پریوار ہے بلکل خون میں لطپت ہے اور ایسے حالات میں جہاں حکومت لڑکیوں کے لیے مفت پڑائی کا اعلان کر رہی ہے سب کچھ ہر وہ فیسلیٹی دینے کی کوشش کر رہی ہے جو جس سے ہماری بچیاں جو ہے بلکل آگے بڑے ہمارے لڑکوں کے برابر ہو جائے لیکن اسی طرف سے اس وقت عزت پہ ہار ڈالا جا رہا ہے انہی سکولی بچوں پہ جنہوں نے آگے جا کے وہ کرسیاں سنبھال لی ہیں جہاں پہ ہمارا مستقبل روشن ہونا ہے میں وسیر محمد چناب ٹی وی سکولیان پورس بتایا جاتا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر نے قدم کرونا وائرس کے پیش نظر ان کی مسلسل گیر حاضری پر اٹھایا اور ان کو چیف میڈیکل آفسر ڈوڈا کے آفس اٹیج رینے کی ہدایت جاری کی بدروہ فارس ڈیویزن نے فارس پروٹیکشن فورس کے اشتراک سے بلاک رینج بلیسہ جنگ نالا سے ایک سو پچاس سکیر فوٹ دیودار کی لکڑی کو زبط کیا ہے محکمہ جنگلات کے عملہ کو مسدقہ اطلاعات ملی کی مذکرہ علاقہ میں جنگلاتی لکڑی کی سمگلنگ ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں ایک مشترکہ تلاشی ٹیم ڈی افو بدروہ چندر شیکر کی قیادت میں تلاشی میں نکل پڑی جس دوران جنگ نالا میں ایک رائشی گھر کے آتے میں گیر قانونی طور کاٹی گئی لکڑی کو زبط کیا گیا اس موقع پر ڈی افو نے کہا کہ پچھلے ایک ماہ سے بدروہ ڈیویزن میں درجنوں لکڑی کاٹنے والے کٹر زبط کیے گئے ہیں جبکہ کئی لوگوں کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی ہے انہوں نے سرپنچو اور پنچو اور موزش شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جنگلات کے تحفظ کو یقینی بنانے میں محکمہ کو تعاون دیں اور ایسے سمگلگروں کی نشاندہی کریں جو سرسبز سونے کو نقصان پہنچا رہے ہیں انہوں نے پولیس کا بھی شکریہ ادا کیا کہ وہ وقتاً فوقتاً محکمہ کو ہر ممکن تعاون فرام کر رہے ہیں تب جا کر ہی جنگل سمگلگروں کو خلاف موقع پر ہی بے نکاب کیا جاتا ہے بلکل جیسے آپ پچھلے دنوں کی اگر ہماری رپورٹ دیکھتے ہیں تو صرف کارا بلاک میں ہم نے قریباً یارہ کٹرز جو ہیں وہ سیز کیا ہے اور بھلیس میں تین کٹرز جو ہیں ہم نے سیز کیا ہے اور جس میں بہت سارے جو پولیس نے بھی کیا ہے ہم نے بھی کیا ہے اور یہ جو ہماری سیزر کا جو طریقہ ہے یا جو سیزر کا جو ہماری محیم ہے وہ جاری ہے اور جاری رہتی ہے اور جن کے پاس بھی ملیں گے ہم ان کو سیز کریں گے لوگوں سے میری یہ اپید ہے سبھی لوگوں کے ساتھ کہ آج کل جو انوارنمنٹ ہے اس کا خیال رکھیں جنگلوں کو نقصان نہ پہنچائیں دپارٹمنٹ کا تاون دیں اور لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہو گا کہ آج کے دور میں فارس ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس لیے جو خاص کر کے پنچز اور سرپنچز ہیں وہ بھی ہمارا تاون دیں اس میں کیونکہ جب تک لوگ آپس میں ملکے سب فارس دپارٹمنٹ اور جو عام لوگ ہیں پنچز ہیں سرپنچز ہیں لوکل ہیں اگر ان کا تاون نہیں ہوگا تو پھر اتنی سے بزدہ نہیں دیں تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہمارا تو ناظرین اس کے ساتھ یہ آج کا یہ خبرنامہ اپنے ایک تام کو پہنچتا ہے دیجئے اپنے میزبان نسیر احمد کھوڑا کو اجازت پھر ملیں گے آدھاب موسیقی موسیقی